اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بات چل رہی تھی کہ تھانوی صاحب کے پاس کیا تھا جالت تھا اور میں اپنے جملے نہیں کہوں گا اب یہ سنیں گے تو آپ تاجب میں پڑھ جائیں گے سنیں تھانوی صاحب اللہ افادات اليومیہ اب جل نمبر ایک ہے پانچ جلدوں میں کتاب آتی ہے تھانوی صاحب جل نمبر دو سن رہے تھے اب یہ ایک نمبر کی جلدہ ہے یہ بھی وہیں سے چھپیر تھانوی صاحب کی اس کا صفحہ نمبر دو سو باون ٹو فائی ٹو قسط دو ملفوظ نمبر پانچ سو گیارہ تھانوی صاحب کہتے ہیں میری ساری عمر مفت کھوری میں کٹی ہے تھانوی نے کہا ہے میں نے نہیں کہا میری ساری عمر مفت کھوری میں کٹی ہے پہلے تو باپ کی کمائی کھائی بس بیچ میں بہت تھوڑے دنوں وہ بھی زیادہ دنوں نہیں تھوڑے دنوں تنخواہ پہ گزر ہوا پھر اس کے بعد سے پھر وہی سلسلہ ہے مفت کھوری کا جاری ہے یعنی مدد سے نظرانوں پر گزر ہے نظرانے ملتے اسی پہ چل رہا ہے نہ کچھ کرنا پڑتا ہے نہ کمانا کھانا کھانے کو دونوں وقت ملتا ہے ساری عمر قائمیں گزری تھانوی صاحب کی مفت کھوری میں تصویرے کی بیٹھے سے لیے تھے اور یہی نہیں اب یہ تو چوک جائیں گے کمال آتے اشرفیہ میں اس پہ جملہ کہتا ہوں اس کتاب میں کمال کر دیا مولانا اشرف علی تھانوی نے کتابی کا نام ہے کمال آتے اشرفیہ اشرفیہ سے آپ سلسلہ اشرفیہ کی بزرگوں کو نہ سمجھ لیں نہ دھوکہ مت کھانا ان کا نام تھا اشرف علی تھانوی ان کے نام کی نسبت سے کتاب کا نام رکھا گیا کمال آتے اشرفیہ لکھنے والے ان کے شاگرد خلیفہ عزت مولانا محمد عیسیٰ صاحب الابادی خلیفہ حقیم الامت حقیم الامت تھانوی کے خلیفہ کتاب کا صفحہ نمبر تین سو اٹھتر ملفوظ نمبر ایک سو اکیسی کہتے ہیں تھانوی صاحب فرمایا یعنی تھانوی صاحب دعوت اور حدیعے میں دعوت اور حدیعہ جو کوئی نظرانہ دیتا ہے میں حلال و حرام کو زیادہ نہیں دیکھتا کیونکہ میں متقی نہیں اب ایک جملہ سنے تھانوی صاحب جھوٹ بول سکتے ہیں بڑا مسئلہ ہے دیوبندیوں کے لیے یہ ویڈیو اگر جائیں گی نیٹ پر انشاءاللہ تو تاہر گیاوی بڑھے خوشت سے میرا مطالبہ ہے بہت عمر خپا دیا آپ نے بھوکنے چلانے میں میرے ایک سوال کا جواب دے دیتا تھانوی صاحب جھوٹ بول سکتے ہیں وہ کہیں گا نہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے تو میں کہوں گا جھوٹ نہیں بولتے تو انہوں نے سچ کام میں متقی نہیں جو متقی نہیں وہ مجدد نہیں جو متقی نہیں وہ مجدد نہیں عالم نہیں اور اگر وہ کہیں نہیں انہوں نے جھوٹ کہا وہ متقی تھے مگر پھر بھی انہوں نے جھوٹ کہا تو جھوٹا جو ہو وہ بھی مجدد نہیں جھوٹا ہو تو مجدد نہیں سچا ہے تو مجدد نہیں صاحب کے مومے چھچ اندار اگلتا ہے تو پریشان نگلتا ہے تو اب نکلیں گے یہی نکلیں گے یہی اگلیں گے مینی کو مٹنگ بلا کے تائے کرنا پڑے گا کیا کرنا ہے تھانوی صاحب کو پورے دیوبان کو رسوا کر دیا اور وہ تائر کیا بھی بولیں گے میں نے تو خود یاری کتاب پڑا نہیں ہے فاروق رضویت تھا میرے سے زیادہ متعلق ہے یار اس کا میں تو کہاں بول گیا تھا کہ تھانوی سے قرآن سیکھنا پڑے گا ارے اس سے تو کچھ بھی سیکھنے لائے گا نہیں تو متقی چنوی یہ تھانوی صاحب کی کردار ہے اب آئیے تھانوی صاحب متقی کیوں نہیں تھے تصویلے کے بیٹھے کیوں تھے یہ پورے دیوبان کا جماعت کا ہے آئیے افادت الیومیہ کی یہ حصہ دے کے بڑا معجد آ رہے گی جل نمبر دو وہیہ افادت الیومیہ کتاب جو بار بار آ رہی ہے صفحہ پاس سو چھبیس قسط نمبر پانچ ملفوظ نمبر تیرینو تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ غوث علی شاہ صاحب بڑے حقیم اور ضریف تھے مولانا غوث علی دیوبان کے عالم تھے تھانوی صاحب کے بزرگ تھے کہتے ہو بڑے حقیم اور ضریف تھے تعریف کر رہے ہیں ہم کی بڑی حقیمانہ جملے املے ہوتے تھے بڑی حقیمانہ انداز تھا ان کا مولوی غوث علی شاہ صاحب بڑے حقیم اور ضریف تھے ان کے سامنے دوسرے کو دعا دی کہ آقیبت کی تمہاری سلامتی اور آقیبت بخیر ہو تھانوی صاحب کہتے ہیں غوث علی شاہ صاحب جو ہمارے بزرگ ہے حقیم ہے ضریف ہے تعریف بھی کر رہے ہیں مولانا بھی ہمارے آنکھے ان کے سامنے میں نے ایک شخص کو دعا دی کہ اللہ تمہاری ایمان کو سلامت رکھے اور تمہاری آخرت آقیبت یعنی آخرت بخیر ہو جائے اچھی ہو جائے مولی صاحب نے پوچھا گوث علی صاحب نے بھائی اس کی حقیقت بھی معلوم ہے اس نے عرض کیا اس شخص نے کہا حضور آپ ہی فرمائیے اس پر فرمایا کہ ایمان کی سلامتی تو یہ ہے پیڑ بھر کر روٹی مل جائے یہ دیوبندیوں کا دین ہے ایمان کی سلامتی کیا ہے پیڑ بھر کر روٹی مل جائے اور آقیبت بخیر یہ ہے کہ کھل کر پاخانہ ہو جائے کرے بس یہی بڑی نعمت ہے کوئی حوالہ ہے گھچوٹا ثابت کرنے والا تو آئے بتائیں یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے تو دیوبندیوں کا ایمان پیڑ بھر کے روٹی اور آقیبت بھر خیر کھل کر پاخانہ چلیے تھانوی صاحب ایک دعوت میں گئے بڑی مجدار دعوت ہے یہ سنیں الافادہ تل یومیہ جن نمبری دعوت میں بھی بہت جاتے تھے یعنی ایمان کو مضبوط کرنے کے لئے دعوت میں جانا ہی پڑتا تھا نا ان کو کیونکہ ایمان کیا تھا پیڑ بھر کھانا تو اب ایمان مضبوط کرنے کے لئے دعوت میں گئے ساتھ میں ایک اور ان کے مولانا ہے تھانوی صاحب خود ہی قصہ بیان کر رہے ہیں سنیں کیا ہے کتاب کا نام الافادہ تل یومیہ جن نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو پچپن قسط نمبر دو ملفوض نمبر پانس سو پندرہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مرہوم مولوی محمد عمر صاحب تھے مولوی محمد عمر صاحب تھانوی صاحب کے کوئی ساتھی تھے ان رعایات سے بیمار رہتے تھے یعنی اکثر بیمار رہتے تھے ایک شخص نے میری اور ان کی دعوت کی ایک شخص نے میری اور ان کی دعوت کی مولوی صاحب کو جگر کا آریضہ تھا جگر کی بیماری تھی جگر کی تکلیف تھی اس بھلے مانس نے چاول پکوائے وہ بھی کھانے کے قابل نہیں جب کھانے بیٹھے میں نے میزبان سے کہا کچھ اور بھی ہے کہا نہیں میں نے کہا یہ تو کھانے کے قابل نہیں اب کیا کھاوے اور جب تم کو چاول پکانا آتا نہیں تو کیوں پکایا سیدھی ڈال روٹی کیوں نہیں پکائی کہیں سے روٹی لاؤ اچھے خاصے آدمی کو بھیکاری بنا دیا تھا تو روٹی لاؤ کہا کہ روٹی تو نہیں پکائی میں نے کام نہیں جانتے جب دعوت کیے تو کھلاو اور کہیں سے کھلاو بھوکے تھوڑی جائیں گے سمجھ رہے آپ دعوت کیے تو کھلاو بھوکے تھوڑی جائیں گے اور کھائیں گے روٹی کہا کہ روٹی کہا سے لاؤ غریب آدمی تھا بھی چاہ رہا اس زمانے میں کیوں مہنگے ہوتے ہوتے کہا روٹی کہاں سے لاؤ میں نے کہا گھر میں نہیں تو محلے سے مان کر لاؤ یہ حقیم الامت کھا رہے ہیں دعوت ایسے ایک شخص کا کردار والا کوئی مجدد اور عالم ہو سکتا ہے یہ اپنے زمانے کا ایک نمبر کا بدماش آج نہیں ہے کہاں محلے سے مان کے لاؤ گیا مسیبت کا مارا دال روٹی لائیا کھوپیٹ بھر کر روٹی کھائی میں نے مولوی عمر صاحب سے روٹی کھانے کو کہا مگر وہ بہت ہی خلیق تھے یعنی نرم جاتی یہ خوکار تھا وہ تو بیشارے نرم جاتے مولوی عمر صاحب سے وہ خلیق تھے درم جاتے کہنے لگے اس کی دل شکنی ہوں گی یعنی اس کا دل ٹوٹ رہا ہے کیا جا برستی کے روٹیوٹی بلوا کے کھا رہے ہیں یار اپن لوگ بھیک مانگوا کے بلایا اس سے بیچارے سے کیسے کیسے لائیا اس کی دل شکنی ہوں گی میں نے کہا ہماری شکم شکنی جو ہوں گی شکم یعنی پے اگر نہیں کھائیں گے تو ہمارا پیر دو جائیں گے